السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس لیکچر میں ہم تجوید کے بنیادی قواعد پڑھیں گے تو ان بنیادی قواعد میں آج ہم پڑھیں گے اکفا، اظہار، گنہ، قلقل، اقلاب ادگام ما گنہ، ادگام بلا گنہ، اظہار شفی، اکفا شفی تو ان بنیادی قواعد کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نون ساکن اور تنوین کو سمجھنا ہے نون ساکن یعنی جب نون پر جذم ہوگی تو اسے نون ساکن کہتے ہیں تو اسی طرح دو زبن، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورة البلد میں کہ نون ساکن کہاں پر ہے اور تنوین کہاں پر ہے تو یہاں پر نون کے اوپر جذم ہے لہذا نون ساکن آیا ہے اسی طرح لام کے اوپر دو پیش ہے تو یہاں پر تنوین آیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی تنوین ہے تو نون کے اوپر جذم ہے نون ساکن آیا ہے یہاں پر بھی نون ساکن ہے یہاں پر بھی نون ساکن آیا ہے تو یہاں پر لام کے اوپر دو زبر ہے لہذا یہاں پر تنوین آیا ہے یہاں پر بھی نون ساکن آیا ہے تو یہاں پر تنوین آیا ہے تو اب ہم تجوید کا پہلا قائدہ پڑھیں گی نونساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا اقلاب کا مطلب ہے نونساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اور اقفہ کے ساتھ پڑھنا ہے مثلا نونساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا میم با آدی اسی طرح دوسرا قائدہ ہے نونساکن یا تنوین کے بعد خمزہ آئینہ غین کا آ جائے تو اظہار ہوگا اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا تو یہاں پر ہم نونساکن کو ظاہر کرتے ہیں تو نونساکن کے بعد حمزہ آیا ہے یعنی علف پر جب بھی کوئی حرکت رکھتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے جو کی ان چھے حروف میں سے ہیں تو لحظہ یہاں پر اظہار ہوگا من اقیہ اسی طرح نارن حامیہ تو تیسرا قائدہ ہے نونساکن یا تنوین کے بعد یا وامیم نون مشدد آ جائے تو ادگام ماہ گنہ ہوگا ادگام ہم کہتے ہیں ایک حرک کو دوسرے حرک کے ساتھ مدگم کرنا یعنی جھوڑ دینا تو اسے ادگام ناکس بھی کہتے ہیں یعنی جس میں پہلے والے حرک کی صفت بھرقرار رہتی ہے تو مثلاً یہاں پر ہے نونساکن کے بعد یا مشدد آیا ہے تو یہاں پر ادگام بھی ہوگا اور گنہ بھی ہوگا اور یہاں پر پہلے والے حرک کی صفت بھرقرار رہتی ہے یعنی ہم یہاں پر نونساکن بھی پڑھتے ہیں یا بھی پڑھتے ہیں مثلاً مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ چوتھا قائدہ ہے نونساکن یا تنوین کے بعد را اور لا مشدد آ جائے تو ادگام بلا گنہ ہوگا یعنی یہاں پر ادگام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا اسے ادگام تام بھی کہتے ہیں یعنی جس میں پہلے والے حرک کی صفت بھرقرار نہ رہے مثلاً مِنْ رَبِّهِم تو یہاں پر ہم میم کو را سے ملاتے ہیں تو نونساکن سیلنٹ رہتا ہے مِنْ رَبِّهِم تو پانچوں قائدہ ہے نونساکن یا تنوین کے بعد اگر ان کے بغیر کوئی اور حرف آئے تو اقفہ ہوگا اقفہ کا مطلب ہے چھپانا یہاں پر ہم نونساکن کو چھپاتے ہیں تو ہم نے پڑا ہے کہ ان کے بغیر کن کے بغیر یعنی نونساکن اور تنوین کے بعد اگر نہ باہ ہوگا نہ ان چھے حروف میں سے کوئی حرف ہوں گے اسی طرح نہ یہ چار حرف ہوں گے اور نہ یہ دو حرف ہوں گے تو اس کے بعد جو بھی کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اقفہ ہوگا مثلاً نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا مثلاً اگر نونساکن یا تنوین کے بعد آئے تو ادگا ماء گنہ ہوگا تو اگر نونساکن اور تنوین کے بعد نہیں آئیں گے تو وہاں پر کھاڑی گنہ ہوگا تو ساتھوہ قائدہ ہے کت بی جد جب ان پر جزم ہو تو کل کل ہوگا یہ پانچ حروف ہے قواف تو باجیم دان جب یہ ساکن بن جائیں گے تو وہاں پر کل کل ہوگا مثلاً لا اقسیمو تو یہاں پر قواف ساکن بن گیا جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں لہٰذا یہاں پر کل کل ہوگا تو اس کے بعد ہے میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقفائی شفی کہتے ہیں مثلاً رَبُّهُمْ بِهِمْ اس کے بعد ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلدی پڑھیں گے اس کو اظہار شفی کہتے ہیں مثلاً اگر ہم نے یہاں پر پڑھا اگر ہم نے یہاں پر پڑھا یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر اظہار شفی ہوگا اگر ہم نے یہاں پر پڑھا با بھی نہیں ہے ان چھے حرف میں سے بھی نہیں ہے یا واو میمون بھی نہیں ہے اسی طرح را لا مشدد بھی نہیں ہے تو لہذا یہاں پر اقفا ہوگا تو اس کے بعد تنوین آیا ہے تنوین کے بعد با آیا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ نونساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا تو یہاں پر اقلاب ہوگا اسی طرح تنوین کے بعد باو مشدد آیا ہے جو کی ان چار حرف میں سے ہیں تو لحظہ یہاں پر ادگام ما اگنہ ہوگا اسی طرح نونساکن کے بعد سین آیا ہے یعنی جو کی ان حروف میں سے نہیں ہے لحظہ یہاں پر اکفا ہوگا تو اسی طرح نونساکن کے بعد آیا ہے لام مشدد جو کی ان دو حروف میں سے ہیں تو ہم نے پڑا ہے نونساکن یا تنوین کے بعد جب یہ دو حروف آئیں گے تو وہاں پر ادگام بلا گنہ ہوگا لحظہ یہاں پر ادگام بلا گنہ ہوگا اسی طرح نونساکن کے بعد یا مشدد آیا ہے جو کی ان چار حروف میں سے ہیں تو لحظہ یہاں پر ادگام ما اگنہ ہوگا تو اس کے بعد تنوین ہے تنوین کے بعد آیا ہے لام مشدد جو کی ان دو حروف میں سے ہیں لحظہ یہاں پر ادگام بلا گنہ ہوگا اسی طرح نون ساکن کے بید لا مشدد آیا ہے جو کہ ان دو حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی ادگام بلا گنہ ہوگا تو اسی طرح تانوین کے بید واو مشدد آیا ہے جو کہ ان چار حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر ادگام مآگنہ ہوگا تو اسی طرح نون پر تشدید ہے یعنی یہاں پر نون ساکن اور تانوین کے بید نہیں آیا ہے تو لہذا یہاں پر گنہ ہوگا یعنی نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا تو یہاں پر گنہ ہوگا اسی طرح یہاں پر تانوین آیا ہے تانوین کے بید ہے فا یعنی ان حروف میں سے نہیں ہے لہذا یہاں پر اقفا ہوگا اسی طرح تنوین کے بعد زال آیا ہے جو کی ان حروب میں سے نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی اکفا ہوگا اسی طرح پھر سے تنوین کے بعد زال آیا ہے جو کی ان حروب میں سے نہیں ہے لہذا یہاں پر اکفا ہوگا تو یہاں پر میم پر تشدید ہے لہذا جب نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا تو یہاں پر گنہ ہوگا تو اسی طرح تنوین کے بعد آیا ہے میم الشدد جو کہ ان چار حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر ادگا مآگنہ ہوگا تو اس کے بعد یہاں پر قوف ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر قلقلہ ہوگا تو جب ہم کسی آیت پر ٹھہرتے ہیں تو آخری حرف ساکن بن جاتا ہے تو لہذا یہاں پر دال ساکن ہے جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں تو یہاں پر بھی کلکلہ ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی کلکلہ ہوگا یہاں پر پھر سے دال ساکن آیا ہے لہذا کلکلہ ہوگا اسی طرح یہاں پر قوف ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی کلکلہ ہوگا یہاں پر بھی کلکلہ ہوگا اسی طرح پھر سے قوف ساکن آیا ہے یہاں پر بھی کلکلہ ہوگا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا تو اسی طرح یہاں پر میم ساکن ہے تو میم ساکن کے بیر یا آیا ہے لہذا یہاں پر اظہاری شفوی ہوگا پھر سے ڈال ساکن آیا ہے قلقلہ ہوگا تو یہاں پر میم ساکن کے بیر نون آیا ہے لہذا یہاں پر بھی اظہاری شفوی ہوگا اسی طرح یہاں پر جیم ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروب میں سے ہیں لہذا یہاں پر قلقلہ ہوگا پھر سے جیم ساکن آیا ہے یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا پھر سے قوف ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروب میں سے ہے لہذا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اس کے بیدال ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروب میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا تو یہاں پر توا ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروب میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا تو یہاں پر قوف ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا تو اسی طرح یہاں پر بات ساکن آیا ہے جو کہ ان پانچ حروف میں سے ہیں لہذا یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا ترجمة نانسي قنقر